ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں اور دوسرا ٹوڑا کہتا ہے وہ تو ہم جیسے بشر ہیں بشریت، عبدیت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں آیات ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ عبد ہو تو پھر نور نہ ہو بشر ہو تو پھر نور نہ ہو ہم جیسے عبد بٹی کے ہیں اور بشر بٹی کے ہیں لیکن ادھر تو فرشتوں کو بھی عبد کہا گیا قرآن میں فرشتوں کو بھی بشر کہا گیا اور فرشتے تو نور کے ہیں اب عام طور پر لفظ عبد یا بشر پڑھ کر یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے لوگی لفظ عبد مل گیا ہے تو عبد تو وہ بھی عبد ہم بھی عبد لفظ بشر مل گیا ہے ہم بھی بشر وہ بھی بشر تو معاملہ ایک کیسا ہی ہے اللہ نے اپنے عظمی کلام میں چونکہ وہ علیم و غزہ کی سرور ہے اسے پتا تھا کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں میں گمراہی پھیلے گی تو خرق کائنات اللہ جلالہو نے اس موقع پر لفظ ہی وہ استعمال کیا سبحان اللہ اسرہ بھی عبد ہی نہ یہ کہا اسرہ بھی نبی ہی نہ یہ کہا اسرہ بھی رسول ہی نہ یہ کہا اسرہ بھی محمد نہ یہ کہا اسرہ بھی احمدہ رب سبح جلال نے اسرہ بھی عبد ہی کہہ کر واضح کیا لوگوں لفظ عبد سے تمہیں مغالطہ نہیں لگنا چاہئے تم بھی عبد ہو یہ بھی عبد ہے مگر برد کتنا ہے تمہاری عبدیت گلیوں میں چکر لگاتی ہے اور ان کی عبدیت سریعہ سجا بیٹھتی ہے اور یہ صدرہ پر جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ عبد ہی بے مزل نہیں یہ تو نور بھی بے مزل ہے کہ جب کہتے ہیں تو اگر ایک اوٹا ایک کورا بھی میں آگے گیا تو اللہ کے انوار کی شدت سے میں جل جاؤں گا تو سرکار اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ان کا یہ تیتہ ہوتا کہ ان کا نور میرے نور جیسے ہی ہے تو کہتے ہیں نہ میں جا سکتا ہوں نہ آگے آپ جا سکتے ہیں لیکن جبریل کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا آگے رستے آپ ہی کے لیے ہیں اور سرکار اعلان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جبریل تم نہیں جا رہے ہیں تو میں کیسے جاؤں گا میرے نور کو بھی پھر خطرہ ہے تجھے خطرہ ہے تو مجھے بھی خطرہ ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ کا منحاجہ جبریل بتاؤ تمہارا کوئی کام ہے تو وہ بھی کرا کے میں آنگا اور پھر جب واپس آئے تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے میں جن جاؤں گا اور سرکار جب کروڑ ہاں جنوے اپنے پیکر پر وصول کر کے باپس لوٹے تو بدن رسول علیہ السلام کو اپنی جگہ سر پہ امامہ بھی سلامت رہا بدن پہ چوبہ بھی سلامت رہا عبدیت کو میراج کرا کے ربی سل جلال نے فرما جن کی عبدیت یہ سپائے کی ہو ان کی نبوت اور رسالت کا درجہ کیا ہوگا یعنی جو آج کچھ لوگ آکے سارا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں ہماری جیسے ہمارے جیسے ہیں ہم نبوت کے لحاظ سے اپنے جیسا نہیں مانتے نبوت میں تو ان پہ بہجو ترتی تھی ہم پہ نہیں اترتی وہ نبی تھے ہم نبی نہیں تو اس لحاظ سے ہم بھی ان کو بے ویسل کہتے ہیں لیکن ان کا بھی جسم ہمارا بھی جسم ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ وہ بھی عبد ہم بھی عبد وہ بھی بشت ہم بھی بشت اس لحاظ سے معزدہ ہم ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں تو ربی سل جلال نے اسی وجہ سے ہی لفظ عبد استعمال کیا سبحان اللہ اثرہ بھی آپ نے بلا تشبیع و تمثیر ایک وہ انسان جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے لیکن اس کو کوئی منصف ایفے کے لیول پر دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سیٹ اگرچہ بڑی ہے بہت بڑی ہے لیکن یہ تو ابھی اس کے ایفے ہونے کا لحاظ ہے بیہ ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی ایم بے ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی پی ایش ڈی کا لحاظ ہوگا تو اور بڑی ہوگی تو رب زلجلال محسی بیران جس پر تیامت تک اقل حیران رہنی تھی اللہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا وَلَلْ آفِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُوْرَةِ کہ اسے سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو رب نے دینا تھا انہیں دیر دیا اور بات ختم ہو گئی فرمایے یہ تو ان کی عبدیت کا عزاز ہے جن کی عبدیت کو یوں نوازا جائے کہ عرش پہ لائے جائے ان کی نبوت کا عزاز کیا ہوگا اور رسالت کا عزاز کیا ہوگا لہٰذا محض فرق ہی عبدیت کا واضح کر دیا کہ یہ وہ عبدیت ہے کہ جو کروڑ ہاں جنبے اس پہ پڑے پھر بھی سے خراش بھی نہیں آتا اور ادھر تور پہ ایک جنبہ گرے جالہود دن کا اس کو ریزہ ریزہ کر دے یہ قرآن کہتا ہے حالانکہ تور ہرش پہ نہیں آتا نہ عرش تور پہ آیا تھا ایک جنبہ وہاں سے چلا اور تور پہ پہنچا ان کو بھی تور پہاڑ اپنے پہاڑ ہونے کے باوجود شدت اور زبطی کے باوجود برداشت نہ کر سکا اور ادھر سچرکار خود تور پہ پہنچے خود عرش پہ پہنچے اور کامہ قوسین کی ان وسعتوں کے اندر رب زلجلال کا جا کر دیدار کیا اس حد تک ٹٹی کی لگا کے اینِ ذات کو دیکھتے رہے تور ریزہ ریزہ ہو گیا حضور جا کے پاس بھی مسکرارے ہیں اور رب فرمہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کروڑ ہاں جلووں کے آگے جو مسکرات ہے یہ عبدیت کی ہے تو ان کی عبدیت کو اپنے جیسا مت سمجھنا تور کا معاملہ اور ہے حضور کا معاملہ اور ہے لارے پہدویں لاتشکل central Take ریزہ اخت2021